موسیقی پیاز اور جو ہے یہ میں نے ادھرک لیا اوپر گارنشنگ کے لئے اس کے علاوہ مجھے کچھ پاورڈر مسائلیں چاہیے جو کچھ اس طرح سے جس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لال مرچ لی ہے نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور حلدی لی ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون اور اس میں دھنیا پاورڈر جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے اور اس میں جائے گا کشمیری لال مرچ ہاف ٹیبل سپون کلر انہانس کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ اس میں میں نے زیرہ پاورڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور یہ میں نے کورما مسائلہ لیا تھا ایک ٹیبل سپون بھر کے تو نمک آپ اکورنگ ٹیور ٹیسٹ کیجئے گا کیونکہ مسائلے میں بھی نمک ہوتا ہے پیکٹ والے جس لئے میں نے نمک اسے ساپ سے لیا تھا اینیوے اور یہ جو ہے میں شاہی کورما کہلیں اس طرح سے بنا رہی ہوں جس میں کاجو اور بادام کا پیسٹ شاہے گا یہ میں نے کاجو بادام کو پورڈر فارم میں کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے پانی میں گھول کے اس کا پیسٹ کر لیا تھا اور وہ میں نے انڈ میں ڈالا تھا جب کورما ریڈی ہو گیا تھا تو وائل سر فیس پہ آنے لگا تھا تھب میں نے اس کو اٹ کیا تھا اور جائیفل جواتری کا پورڈر اور کےوڑا ایسنس یہ اس تینوں چیزیں میں نے انڈ میں اٹ کی تھی یہ میں آپ کو اب اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کی میں جو ہوں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری لو گئی تھی تو میں نہیں کر سکی ویڈیو اس کی بنا سکی یہ میں بس کچھ کھڑے گرم مسائل ہیں جس میں تیز پتہ ہے لانگ ہے الائچی ہے چار سے پانچ اور دالچینی ہے اور اس میں جو ہے ایک سٹار جائے گا اور اس میں جو ہے جائیں گی بڑی الائچی بھی اور ایک سٹار یہ میں نے پیاس اس میں ایٹ کر دی ہے اور ایٹ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے فرائے کر کے اس کو نکال لیا تھا گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا اور میں نے کرش کر دیا تھا جب یہ سوپ میں پیاس تو اسی درائے ہو گئی تھی جیسے کرک ہو گئی تھی تب اس کے بعد میں نے اسی وائل میں گوش پرائے کیا گوش کو میں نے اسی کے پانی میں اچھے سے فرائے کر لیا تھا جب تک وائل سرفیس پر نہیں آگیا جب وائل سرفیس پر آیا میں نے اس میں کھڑے گرم مسالے ڈالے سارے اور ادرک لسن کا پیسٹ اور دہی بھی اس میں جاتا ہے یہ بھی میں بتانا بھول گئی تھی اور انڑوریٹین دکھانا بھول گئی تھی یہ والے تو آپ یہ بھی اvänd کیجئے گا پھر میں نے اس کو ادرک لسن پیسٹ رہا اس کے بعد میں نے سارے پارٹک مسالے اس میں ائٹ کر کے اچھے سز کی بھنائی کی فرائے کیا اس کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا پانی ڈالا تاکہ مسالے جلے نہ پھر اس کے بعد میں نے اس میں دہی ایٹ کیا اور دہی ایٹ کرنے کے بعد پانی ڈال کے میں نے گوش کو گلنے کے لئے چھوڑ دیا جب گوش گل گیا اس میں میں نے فرائی کیوی پیاس ایٹ کی اور اس کے بعد میں نے اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد پانی ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے پیاس ڈیلزولف ہونے تک میں نے اس کو کور کر دیا اور یہ میرے کورمے کی لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں وائل پورا سرفیس پر آ چکا ہے اور یہ فائنل لک ہے میرے کورمے کا جس میں نے ادرک گرنش کی آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا بہت مزے کا بنا تھا اور انجوائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ